کہا جاتا ہے کہ یورپ نے فلکیات کی مشل مسلمانوں سے حاصل کی اور مغربی دنیا کو منور کر دیا لیکن یہ اعتراف کرنے میں بخل سے کاملیہ کے علم کی یہ روشنی کہاں سے آئے اس حقیقت کا اعتراف دنیا کے مشہور دانشوروں نے اپنے اپنے طور پر کیا ہے کہ مسلمان سائنس دانوں نے ہی مشاہداتی تجربات اور تحقیقات کی بنیاد ڈالی اٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گروہ نے وستی میں کسی قوم نے انسانی ترقی میں اتنا حصہ نہیں لیا جتنا کہ مسلمانوں نے ہرمن ہنری نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے قرآن عرض کی شکل ہی بدل دی اب سوال یہ ہے کہ پھر تمام فلکیاتی ترقیاں یورپ سے منصوب کیوں ہیں یورپ میں اسلامی فلکیاتی زخیرہ دراصل بغداد کی بیت الحکمہ نام کی انجمن کی وساطت سے پہنچا اس انجمن کو عباسی خلافت کے دور میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں عربوں کے تصنیف شدہ کتابیں مختلف زبانوں لاتینی یونانی وغیرہ میں متقل کی جاتی تھی شاید اس کام کا مقصد یورپ میں بھی اپنا نام روشن کرنا تھا لیکن ہوا یہ کہ سب گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے اور اہل یورپ نے ان سے استفادہ کر کے تمام دنیا کو منور کرنے کا اعزاز حاصل کیا جب مسلمان مہرین فلکیات کی کتابیں یورپ پہنچیں تو انہوں نے ان کی مصنفین کے ناموں میں تبدیلی کر کے انہیں یورپی انداز میں ڈھال کر پیش کیا مثلاً رشد بو علی سینہ اور موسی بن میمون کو لکھا گیا اسی طرح اور کئی ناموں کو تبدیل کر دیا گیا اس سے لوگوں میں یہ تبدیل شدہ نام مشہور ہوئے درحقیقت یہ اہل یورپ کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ دنیا سائنس کو مسلمانوں کی خدمات کے علاوہ ان کے ناموں سے بھی دور رکھا جائے ان کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب رہی لیکن ایسے سینکڑوں تاریخی حوالے دستیاب ہوئے جو یہ تصدیق کرتے ہیں کہ بلا شبہ عرب مسلمانوں کے ذریعے سائنس اور فلکیات کے شعب میں علمی سیلاب آیا اور ساری دنیا میں پھیل گیا آج کا جدید علم فلکیات بھی دراصل مسلمانوں کی تعمیر کردہ اسی بنیاد پر منحصر ہے مسلمان فلکیاتی ماہرین کی خدمات کا تعرف اس طرح ہے سترہ سو چھتر میں ابراہیم بن جندب نے سب سے پہلے اجائب الفلک کے مشاہدے کے لئے دوربین ایجاد کی دنیا کا پہلا ماہر فلکیات احمد بن سجستانی تھا جس نے زمین کی گردش کا نظریہ پیش کیا تھا جابر بنانی جن کی وفات آٹھ سو سترہ میں ہوئی انہوں نے سورج کی گزرگاہ کا جھکاؤ ساڑھے تئیس درجہ کی جگہ تئیس درجہ پچیس میں دریافت کیا تھا احمد گزیر الفرغانی جن کی وفات نو سو تین اسوی میں ہوئی انہوں نے اپنے طریقے سے زمین کی محیط پیمائش معلوم کی جو مسلمہ محیط سے بہت قریب ہے ابن یونس صوفی جن کی وفات دس سو سنتیس اسوی میں ہوئی انہوں نے اپنی کتاب الشفاہ میں حرکت کا قانون بیان کیا ماہر علم فلکیات ابو الوفا بودجانی جن کی وفات دس سو گیارہ میں ہوئی انہوں نے ثابت گیا کہ سورج میں کشش ہوتی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ چاند کی گردش زمین کی گرد ہوتی ہے اور سورج کی کشش سے اس کی گردش میں خلل پڑ جاتا ہے جسے چاند کا گھٹنا اور بڑھانا کہا جاتا ہے اس دریافت کو سولوی صدی کے سانسدان ٹائکو براہی سے منصوب کر دیا گیا علم فلکیات کا ماہر اور جغرافیہ دان ابو ریحان البیرونی نے زمین کی محیط کی پیمائش معلوم کی البیرونی نے سوچ کے مشاہدے کے بعد عرض البلد اور طول البلد معلوم کرنے کا طریقہ دریافت کیا تھا البیرونی نے زمین کی محوری کردش بھی دریافت کی عمر خیام کو لوگ فلسفی اور شاعر کی حصیت سے جانتے ہیں لیکن علم حیت میں اس کے ماہر ہونے کو کم لوگ جانتے ہیں اس نے شمس سال کی جو تعداد معلوم کی وہ دور جدید کے علماء کی تحقیق سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے صرف اڑتالیس سیکنڈ کا فرق ملتا ہے خیام نے شمسی سال تین سو پینسٹ دن پانچ گھنٹے انچاس منٹ کا حساب کیا اور جدید تحقیق کے مطابق تین سو پینسٹ دن پانچ گھنٹے انچاس منٹ اور اڑتالیس سیکنڈ کا ہوتا ہے محمد بن محمد ادریس دنیا کا سب سے پہلا عظیم جغرافیہ دان ہے جس نے اپنی مشہور معروف تصنیف تزد المشاق فی احتراق الافاق میں پہلی بار دنیا کے گول ہونے کی بات لکھی عبد الرحمان خان نے انکشاف کیا کہ جب کوئی چیز زمین پر گرتی ہے تو ہوا میں اس کا وزن کم ہو جاتا ہے پانی میں بھی ایسا ہوتا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ زمین کے چاروں طرف ہوا کا غلاف اس لیے ہے کہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے چنانچہ زمین سے جس قدر بلندی پر جاتے ہیں ہوا کم ہوتی جاتی ہے قزدینی جن کی وفات بارہ سو تیراسی عیسوی میں ہوئی انہوں نے زمین کے اپنے محور پر سورج کے اطراف میں گھومنے اور اس کی وجہ سے موسم بدلنے کا انکشاف کیا قزدینی نے یہ بھی کہا کہ چاند زمین اور سورج کے اردگرد گھوم رہا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ سورج از خود بھی حرکت میں ہے ان کے علاوہ کچھ ایسی بھی دریافتیں ہوئیں جن کا تاریخی پسے منظر ہمارے سامنے نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی کھوچ کی جائے تاکہ ان عظیم ماہرین کو ان کا واجب حق حاصل ہو سکے